راجنات جی پہلے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد نیٹورک ایٹین کو یہ ایکسکلوسیو انٹرویو دینے کے لیے آپ ہمارے مادیم سے آپ کو دیش بھر میں بیس چینلوں کے دوارہ دیکھا جائے گا ہم لوگ پندرہ بھاشا میں آپ کو دیش بھر میں جو ہے اپستت ہیں میرا پہلا سوال آپ مینی فیسٹو کمیٹی کے چینمن بھی ہیں تو میں نے کہا پہلا ایک لارجر کویسٹن سے شروع کرتے ہیں پچھلے اگر موڈی سرکار کی اپلپ دھیا دیکھی جائیں تو آپ لوگوں نے بہت کام کیے آپ لوگوں نے آرٹیکل تین سو ستر کو ریپیل کیا سی اے سی اے الائے تھٹی تری پرسنٹ ویمن ریزرویشن بھی آیا سب سے بڑا ادھر رام مندر کی پرانڈ پرتشتہ بھی بائیس جنوری کو ہوئی تو یہ سب تو پچھلے آپ کی اپلپ دھیوں کے بارے میں ہو گیا آپ کے مینی فیسٹو میں سب سے بڑی چیزیں آپ کیا لے کر آئیں گے ویسے اس بار کے مینی فیسٹو کا جہاں تک پرسن ہے جب وہ ریلیز ہوگا اس سمیں میں سمجھتا ہوں ساتھ افتارے دیش کو جانکاری ہو جائے گی ابھی انڈر کنسلیشن ہے اب ساری چیزیں لگ بگ پوری ہونے کے حد تک پہنچ گئی ہیں اور ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ساتھ اٹھ دن کے بعد ہی ہم لوگ اپنا مینی فیسٹو ریلیز کریں گے مینی فیسٹو کا ہم لوگوں کے لیے بہت ہی عدیق مات تو ہوتا ہے جی کیونکہ میں مانتا ہوں کہ مینی فیسٹو میں کوئی بھی پولٹکل پارٹی ہو جو جنتہ کے ساتھ وعدے کرے اکچھر سہ ان وعدوں کو پورا کرے کیونکہ نیتاؤں اور رائنیٹک پارٹیوں کے کرتی اور کتھن ورڈس اور ڈیڈ کہنے اور کرنے میں انتر ہونے کے کارڑ ہی بھارت کی رائنیٹ اور بھارت کے نیتاؤں پر سے پہلے ایک جنتہ کا وشواص کہیں نہ کہیں کم ہوا ہے یہ وشواص کا سنکٹ پیدا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان کی ایک اکلی رائنیٹک پارٹی ہے جس نے بھارت کی رائنیٹ میں پیدا ہوئی اس وشواص کے سنکٹ کو چنوٹی کے روپ میں سوئی کار کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پہلے جو بھی الیکسر مینفیسٹوں میں چاہے دو ہزار چودہ میں اتھا دو ہزار انیس میں جو بھی ہم لوگوں نے کہا اس کا اکچھر سہ پالن کیا ہے اور اس بار بھی میں دیش کو آسست کرنا شاہتا ہوں آپ کے بات جم سے راہل جی اس بار بھی مینفیسٹوں میں ہم جو کہیں گے اکچھر سہ ہم اس کا پالن کریں گے تو اس بار چرچہ میں میں شروعات کرتا ہوں پہلے اس بار چرچہ میں بہت رہا ہے ون نیشن ون پول تو کیا یہ مینفیسٹوں میں ہوگا کیا دو ہزار انتیس مر ہمارا دیش جو ہے ون نیشن ون پول کی اور بڑھ رہا ہے آپ کا پرسنل مد بھی میں جاننا چاہتا ہوں مینفیسٹوں مد بھی جاننا چاہتے ہیں میرا بھی اکتیقت مد بھی یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے ون نیشن ون پول ہونا چاہیے سوابہ ہوگی کہ اسے کھرچ بھی جو ہے سوال سمائے پر ویقت کیے گئے ہیں سوال یہ گی سامی ایک پریاؤس ہے جی ٹائم لائن کیا ہے دو ہزار انتیس میں ہو پائے گا ہم لوگ سن رہے تھے کہ شاید جو ہے جو چناؤ جو ہے دو ہزار ستہائیس ستہائیس کے بعد ہوں گے وہ ان کو ایک ان کو ایکسٹینشن مل جائے گا اس کے پہلے والے جو ہیں وہ دوبارہ ہوں گے پر پھر سے دوبارہ دو ہزار انتیس میں سب ساتھ ہو گا لیکن سمائے کے بارے میں ون الیکشن کا یہ سلسلہ پر آدم کرنا شایئی ہے اور یہاں تک آپ نے مینیفیسٹو کی بات پوچھی تو الیکشن مینیفیسٹو میں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا اس کے بارے میں اس سمائے نہیں بتنا پاؤں گا کیونکہ ایک سامانتہ یہ پرمپرہ رہی ہے کہ الیکشن مینیفیسٹو جب تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا مددے ہیں اس کو ہم پبلک نہیں کرتے ہیں جب اس کی وہ ہرلیز ہوتا ہے مینیفیسٹو اس سمائے دیش کو جانکاری ہوتی ہے اس کے یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں تو آپ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے اس بار اترہ کھنڈ میں اس کو لاغو بھی کیا ہے تو کیا کہ اگلے تھرڈ ٹرم میں اگر موڈی جی کا تھرڈ ٹرم آتا ہے تو کیا یونیفارم سیویل کورٹ کو نیشنل رول آؤٹ کریں گے نیشنلی آپ لوگ رول آؤٹ کریں گے اب کیا کریں گے مینیفیسٹو آنے دیئے میں نے پہلے ہی کہا رہا ہوں جی میں کوئی نہیں میں آپ سے مینیفیسٹو سے ہٹ کر آپ کا ہمارا کمیٹمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں جی کیونیفارم سیویل کورٹ لاغو ہونا چاہیے پہلے سے ہماری مانتہ یہ ہی ہے تو اس کا مطلب جیسے کی اوپوزیشن والے کہتے ہیں لیکن بہت سارے جو ہے بیروت پکش کے لوگ انہاوشک اس کو ایک آہ ایک جاتی پنت تطوات دھرم کے آدھار پر آہ اس پرشنوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو شریعہ اور حدیث کے حساب سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں سب اپنے حساب سے جو جی ہیں یونفارم سیویل کورٹ آنے سے میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کی جو فیتھ ہے کسی کا جو وشواس ہے اس پر کسی اتوات جس کے جو یہ ترڈیشنز ہیں اس پر کوئی اس سے چوٹ نہیں پہنچنے والی ہے سی اے سی اے اے پہلی بار آپ جب ہوم منسٹر تھے تب آیا تھا پارت بھی ہو گیا تھا اس کے بعد پھر واپس جو ہے دوبارہ آپ لوگ لائے اور اس بار جب سی اے کی بات کر رہے ہیں جب رولز نوٹیفائے ہوئے ہیں تو پہلی بار بہت اس کا دیش دیش ویش میں کافی کھلاف لوگ اس کے پردرشن بھی ہوئے تھے اس بار اتنا کچھ ہوا نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے لوگوں کی اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ اور یہ اس کو آپ لوگ اب آگے بڑھا پائیں گے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سنکٹری بپکش کے پاس ہے تو سب سے بڑا سنکٹ ہے ان کے پاس مدوں کا عقال ہے اور ان کے پاس ایسے ایجنڈا آئیٹمز نہیں ہیں تاکہ جنتہ کو بھی سواف دلا سکیں بھروسہ دلا سکیں کہ ہماری سرکار بنے گی تو ہم یہ کریں گے اور ان ساری رائنیٹی پارٹیوں کو لے کر عام جنتہ میں ایک وشواس کا سنکٹ بھی ہے لوگ ان کی باتوں پر بھروسہ بھی نہیں کرتے اب اس کو لے کر ترہ ترہ کی غلط پہمی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے بپکش دوارا کی گئی ہے لیکن میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سٹیجن سپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے کارن کسی کی ناغرکتہ سماپ نہیں ہونے جاری ہے کل ممتب انرجی نے کہا ہے کہ لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے جب یہ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ڈی ایم کے نے بھی کہا ہے کہ اس کو ہم ہونے نہیں دیں گے ہیلڈی ڈیمارکریسی میں اس طریقے سے جنتہ کو گمراہ نہیں کیا جانا چاہیے اور میں چاہتا ہوں ممتہ جی کو بھی جانکاری ہوگی اس سچائی کی کہ اس ناغرکتہ قانون یعنی سٹیجن سپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کے کارن کسی کی ناغرکتہ جانے والی نہیں ہے جی اگر chronologically دیکھیں تو سی اے اے کے بعد national register of citizens بھی آنا چاہیے نرسی آنا چاہیے اس کے بارے میں کیا برا ہے جو بھارت کے ناغرک ہیں جی جنہوں کا register تیار ہوتا ہے جس میں کسی کو کیوں آپٹی ہونی چاہیے اور ایک گلس فہمی رہا ہو لیے اور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کسی دیس کا دی کوئی مسلمان ہے دیمان لیجیے سٹیجن سپ لینا چاہتا ہے کہ نہیں ویشیس پریشتیوں میں جی اس کا سٹیجن سپ نہیں ملے گی میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ جا تی پنتھ اور مجھب کے آدھار پر بھید بھاؤ کی راجنیت کرنے والے دوں نہیں ہے کوئی ایڈی ایسی پریشتیاں ہوتی ہیں اور کوئی ایڈی بھارت کی ناغرکتہ لینا چاہتا ہے تو اس پر بھی ہماری سرکار بھی شاہر کر سکتی ہے اور میں نے میں نے سویم جس طرح یہ بل تیار ہو رہا تھا اس میں بھی ہم نے ناغرکتہ دی ہے عدنان سوامی کیوں جی پر سی اے کے انترگت مسلمانوں کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی سی اے اے کے اس کے اندر مسلمان تو ہیں نہیں دیکھیں وہ پریشتیوں پر ندبر کرتا ہے جی تو این آر سی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا اگلے اس کو بھی آپ لوگ لے کر آئیں گے اگلے اگلے ٹرم میں آپ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا کر رہے ہیں وہی سے این آر سی کسی کو بھائی کر ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر بھائی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں اس باتا ہوں بھی پکش کو ان سب ساری چیزوں سے آپ وہاں سے بچنا چاہیے بپکش کو بھی رائنیت کرنی چاہیے تو ترتھوں کے آدھار پر انعوشک جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک رائنیت نہیں کرنی چاہیے بپکش کے اندر بھی وہ دم خم ہونا چاہیے کہ جن رائنیت کرنی ہے تو جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک رائنیت کریں بلکہ جنتہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر رائنیت کریں جی بڑا بیان ہے آپ کا مندر وہیں بنائیں گے آپ کا بہت بڑا بیان تھا بہت بڑی آپ کی پرامس تھی جو آپ نے جنتہ کے سامنے جو کر کے دکھایا ایک اور آپ کا نعرہ تھا ایک اور آپ کا نعرہ ہے کہ ابھی تو یہ جھاکی ہے مطورہ کاشی باقی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کیا اگلے اگلے کاریکال میں اس پر بھی اس پر بھی کام آگے بڑھا جائے گا آپ نے الیکشن مینفیسٹو کو جو بات کی تھی الیکشن مینفیسٹو میں جو تھا جی وہ ہم لوگوں نے کیا ہے جی تو یہ آئے گا الیکشن مینفیسٹو میں اس پہ آپ کا پرسنل مد بھی جاننا چاہوں گا الیکشن مینفیسٹو میں کیا آئے گا تو مجھے پہلے ہی بڑھتا ہے پر ویسے مطورہ کاشی کے بارے میں یہی میں کہوں گا آپ لوگ تو پہلے سے قطبت نہیں کہ آپ ماملہ سبیوڈیس ہے جی ماملہ سبیوڈیس ہے جی اب تو مجھے لگتا ہے کہ فیصلی کی پردکشاہ کرنی چاہیے تو اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے ایک جی راجنہ جی اور کی کاشی اور مطورہ اپنی جگہ پہ ہے پر یہ سلسلہ کب تک چلے گا کتنے جگہوں پہ ہم مندر بنائیں گے کیا یہ یہاں پر ختم ہونا چاہیے کوئی ایک جگہ پہ کہ یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس میں ہم ایسے کرتے چلے جائیں گے کی آگے کیسے دیکھنا ہے کیونکہ ایک سیکلر کنٹری میں ہم کو سب ساتھ میں رہنا ہے تو اس کے آپ کا اپنا مت کیا ہے نہیں نہیں بھارت پنت نرپکش ڈیس ہے اس میں کہیں کوئی سندہ نہیں ہے اس میں کسی اس پر کسی کو کوئی آپ اپرتی نہیں ہونی شاہی ہے لیکن میں کاسی مطورہ کے بارے میں اس لیے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ معاملہ اس سمیں سب جوڑیس ہے عدالت میں عدالت کے میں بشارہ عدیل ہے میں سمتا ہوں عدالت کے فیصلے کے ہم کو پردکشہ کرنی شاہی ہے جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ کریں گے جیسا رام مندر کے کوئی سنکوش نہیں ہے عدالت کا فیصلہ ہوگا کریں گے جی اور آپ بھی ماری بات سے سہمت ہوں گے کم کم عدالت کے فیصلے کو یا کوئی بھی سرکار ہو اسے شکار تو کرنا چاہیے بلکل کریں گے جی چناؤ گرم ہے تھوڑا چناؤ پر بات کرتے ہیں تین سو ستر بہت ہی بولڈ ٹارگٹ تین سو تین سے تین سو ستر قریب بیس پچیس بسدی کی کا بڑھوتری اس کو آپ کیسے دیکھتے کہاں سے سیٹیں آئیں گی ہیں میں پوری طرح سے کانف کانفیڈنٹ ہوں کی تین سو ستر کا بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹوں کی سمبند میں کہہ رہا ہوں جو تین سو ستر سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اپرابت ہوگی اس کے سمبند میں کہیں پر کوئی سنکا نہیں ہے ہم پوری طرح سے آسوست ہیں اور یہ انڈیا کو چار سو پار نہیں یہ تو بہت بڑا نمبر کیا اور یہ اس آدھہار پر کہہ رہے ہیں جنتہ کا جس طریقے سے وشواف ہم لوگ کو پرابت ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا اور ہمارے پردان منتری مودی جی کو جس طریقے سے پرابت ہوا ہے اس آدھہار پر ہم لوگ پوری طرح سے آسوست ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو ستر سیٹوں پر بھی یہ ملے گی اور یہ انڈیا کو کا نمبر چار سو سے پار جائے گا یہ صرف رام مندر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ صرف رام مندر کی ہوا کی وجہ سے نہیں ہے اس تین سو ستر اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے یہ تو سب سے بڑی چیز جو میں نے کہا نا کی ہم لوگوں کی پارٹی کے بارے میں ایک وشواف نہیں ہے تھا ہماری گورنمنٹ کے بارے میں credibility credibility وہ نہیں جی لیڈ گورنمنٹ کی credibility جی اس کے قارن جنتہ کے اندر بہت اعتق وشواس ویدہ ہوا ہے اس قارن لوگوں کا سمرسن ہم کو پرابت ہو رہا ہے اپوزیشن لیڈر راحل گاندھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ match fixing کرتے ہیں مودی سرکار اگر ای ڈی سی بی آئے اور ای وی ایم نہیں ہو تو چناؤں نہیں جیت سکتی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ای ڈی سی بی آئی کی کان ہماری اوپر آروق لگایا جا رہا ہے کیا کرسن کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے کسی گورنمنٹ کو اپنی طرف سے پریافت نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز کوٹ میں وہ ہی آتے ہیں حدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن کوٹ کروارا ان کو ریلیف نہیں مل رہی ہے آپ سویم فیصلہ کریے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے راجان جی میں اسی سوال کو آگے لے کر جاتا ہوں ای ڈی اور سی بی آئے پر وشیش انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو استعمال ہو رہا ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ صرف اپوزیشن لیڈرز کو ہیریس کرنے کے لیے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیادہ تر اس میں اپوزیشن لیڈرز کو ہی ہیریس کیا جاتا ہے یہاں تک کہ دو مکھی منتریوں کو بھی آپ نے جیل کے سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ہے اپوزیشن کا ہیارو پوری طرح سے تٹھوں سے پڑے ہے پوری طرح سے نیرادھار ہے ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں کرپسن کو ہم روٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نہ روٹ آؤٹ ہو تو کب سے منوائز تو ہم کرنے چاہتے ہیں ہمارا یہی فرٹ ہے اور اس کے لئے ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں اور لگتا ہے بھی پکش کو ایجنسیز غلط کام کر رہی ہیں غلط طریقے سے لوگوں کو فسائے جا رہا ہے تو اس کو لے کر وہ کورٹ بھی جا رہے ہیں تو کورٹ سے ان کو جو ریلیف ملنی شاہی وہ کیوں نہیں ریلیف مل لہی ہے کیا آپ یہ کہیں گے کہ کورٹ کے اوپر ہم لوگوں نے اپنا پروہ جمعہ رکھا ہے اس طرح کے سے بے بنیاد نرادھار آروپ لگانے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اپنے گریبان میں جھاں کر بھی پکش دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو opposition ساتھ میں ایک جھوٹ ہو کر سامنے نہیں آ پا رہا تھا اس مددے کو لے کر سب آپس میں ساتھ میں آ گئے ہیں بھی ایک بڑی بھاری ریلی بھی کی کی کیا ریلی ہوئی تو یہ بھارت جوڑو جو ہے یہ opposition جوڑو آپ نے کروا دیا ہے نہیں وہ بھی تو نہیں جھوڑ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جھوڑ پا رہے ہیں اس کا چناؤ پر کیا اثر پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹیاں ہم لوگ ہی چاہتے ہیں تو لوگ تانتر بھی بیوستہ میں ایک سکاراتمک سوچ کا ایک پربابی پرچپکش ہونا چاہیے لیکن پرچپکش اپنے بھونکاری بھائی نہیں پا رہا ہے جو پربابی بھومکہ ان کی ہونی چاہیے اسے نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لئے ذمہ دار ہیں اس کے لئے responsibility ہمارے اوپر نہیں fix کی جانی چاہیے یہ مکہ منتریوں کی arrest کو لے کر کے جریوال جی کی arrest کو لے کر United Nations نے بھی کہا ہے کہ دیش میں چناؤ فری اور فیر ہونے چاہیے ہمارے دیش میں چناؤ فری اور فیر اس پہ آپ کی کیا نہیں United Nation کون ہوتا ہمارے بارے میں کہنے والا فری اور فیر ہونے چاہیے کیا اس کے پہلے فری اور فیر الیکشن نہیں ہوئے تھے 2019 میں نہیں ہوئے تھے 2014 میں نہیں ہوئے تھے میں تو کہتا ہوں اس کے پہلے بھی فری اور فیر الیکشن ہوئے تھے یہ کہاں سے بات آ گئی جب مان لیا کہ agency نے غلط گرفتار کیا چیپ فنسٹر کو deputy چیپ فنسٹر کسی کو گرفتار کیا تو کوٹ کے دوارہ راحت کیوں نہیں بھیل پا رہی ہے کوٹ کے دوارہ ان کے کیوں نہیں جمانت ہوتی ہے کوٹ کے دوارہ کیوں نہیں رہا کر دیے جاتے ہیں جی کافی سارے کافی سارے نیتا جو ہیں کافی سمیہ سے جیل جیل کے پیچھے ہیں مگر سنجے سنگھ کو ابھی جو ہے میں رہولیا آپ یہ بتلائیے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ریچیل میں کیا کریں اس کے لیے ہماری سرکار کو کیا کرنا چاہیے جو بھی ان کے اوپر آروپ لگے ہیں ہم کہنے چیز کے اوپر پریسر ملڈ ڈپ کریں کیا کرنا چاہیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کی ٹائمنگ کچھ الیکشن کے پہلے زیادہ زیادہ جو ہے آہ کارباہی ہو رہی ہے اپوزیشن لیڈرز کے اتنی جلدی کیا تھی تھوڑا دن الیکشن تک رکھ سکتے تھے دیکھیں آپ کو جانکاری ہوگی ڈلی کے معاملے میں لگ بک ورسوں پہلے سے اس کی جانچ چل رہی ہے جی اور اس کے پریڈام سوڑی ہے سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر سے میں اپنی بات کو دور آنا چاہتا ہوں یعنی ایجنسی نے گلت کیا ہے سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ایجنسی نے نہیں گلت کیا ہے تو لوگوں کو کوڑ سے ریلیف مل لی چاہیے جی یعنی گلت عاروب چسپا کیے ہوں گے ایجنسی نے تو انہیں راحت مل لی چاہیے لیکن راحت بھی نہیں مل لی ہے جیدہ تر نیتاؤں کو نہیں ملی ہے سنجی سنگھ کو راحت ملی ہے چھ مہنے کے بعد ایڈی نے اپنا کیس ویڈرو کر لیا کیا لگتا ہے آپ کو اس سے کچھ اپوزیشن کو بوسٹ ملے گا سب ایک ایک جھوٹ ہو کر پھر حلہ کریں گے ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا آقلن کریں گے کتنا ان کو اس کو بوسٹ ملے گا کتنی طاقت ملے گی اس طرح ایک سکاراتمک سوچ کے آدھار پر ہم اپنے انڈیے کو پوری طرح سے مجبود بنا رہے ہیں اور اس کے آدھار پر ہم اپنے لکش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لائنہ جی ایک سوال اسی سے جڑا ہوا اور اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہنا یہ ہے کہ جو لیڈرز جو ہے پہلے کانگریس میں تھے یا کوئی اور پارٹی میں تھے جب ان کے جب وہ بدل دل بدل کر بی جے پی میں آگئے ایسے لیڈرز کے خلاف جو ہے کیسز ڈراب کر دیئے ان فیکٹ ابھی ایک نیوز پیپر نے ایک بڑی ریپورٹ بچھا پی تھی انہوں نے کہا پچیس لوگوں نے جنہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا اس میں سے تیس لوگوں کے یا تو کیس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے اور یا دو لوگوں کے تو خلاف کیس کو ڈراب بھی کر دیا ہے آپ جانتے ہیں میں کنی لیڈرز کی بات کرتی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں کچھ کیسوں میں کیا ہوگا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے لیڈرز جو آپ کے ساتھ آئے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو ان کے اگنس کیس کھلے رہیں گے یہ چلتے رہیں گے ایجنسیز کو جو اپنا کام کرنا ایجنسیز کرتی رہیں گے وہ انڈیپنڈنٹ بلکل انڈیپنڈنٹ ہیں ان کے اوپر ہم کوئی دباؤ نہیں ہے سرکار کا کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی جس سرکار کے اوپر کانگریس کی سرکار کے اوپر فرشتہ شیار کے آروپ نہ لگے ہو سرکاریں تو ایسی بھی رہی ہیں جس میں کی منتریوں پر لگے فرشتہ شیار کے آروپوں کے کانڈ لوگوں، منتریوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے لیکن دس ورسوں کا سمجھ گزر گیا ہماری سرکار کو کام کرتے ہوئے موڈی جی کے نیترت میں یہی وپک ایک بھی آروب ہماری سرکار کے اوپر نہیں لگا پایا ہے تو ان کی سرکاروں میں ہماری سرکاروں میں سب سے بڑا انتری ہے راجاندی ایک دوسرا گرم مددہ اس چناؤں کے پہلے وہ ہے electoral bonds کا مددہ جس کو کہ supreme court نے unconstitutional بتایا تو آپ کا میں personal مات جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جب یہ introduce کیا تھا تو کیا سوچ کر کیا تھا اس سے کیا black money جو ہے واپس circulation میں زیادہ آئے گا اور آنے والے سمیہ پر آپ لوگوں کے سرکار کی جب تھرڈ تم آئے گا تو کیا پرتکریا رہے گا جس پر آپ ایکشن لیں گے راہو جی کوئی کسی پارٹی کو چناؤری دیتا ہے اس کی جانکاری بھی ہو جاتی ہے تو کیا پرتی ہے یہ بری بات ہے نہیں جب آپ لوگ لائے تھے تو یہ تھا کہ ڈونر کا نام باہر نہیں آئے گا آج ڈونر کے نام باہر آگئے 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 کتنی صحیح تھی یہ سمیہ پتلائے گا تو آپ کا personal ماننا کیا ہے کہ اس سے یہ آپ نے جب سوچا تھا تب آپ لوگ نے یہی کہا تھا کہ اس سے black money جو ہے جو جیادہ ہے وہ ایک transparent جس حد تک possible ہے transparent process آپ نے ڈال لے کے کوشش کی تھی یہ ابھی ایک ہماری سوچ تھی جی اور دوسری چیز یہ بتلائیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ elektrol band کس کا ہے کس company کے دوارہ دیا گیا ہے کس capitalist کے دوارہ دیا گیا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے کل تو کوئی یہ بھی کہے گا کس نے کس political party کو ڈیا ہے اس کی بھی جانکاری دی جانی چاہیے کیا اسے آپ سوکار کریں گے کوئی بھی دیز جہاں پر healthy democracy ہوگی اس کو سوکار کرے گا کہ کوئی اپنا مت کس political party کو دے رہا ہے کس وقتی کو دے رہا ہے اس کا بھی disclosure ہونا چاہیے جی نہیں یہ سوکار نہیں کرے گا مگر یہ مددہ تھوڑا لگے اس معنی میں کی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کی opposition کہہ بھی رہا ہے کہ قریب چار ہزار کروڑ روپے electoral bonds جو خریدے گئے وہ raids ہونے کے بعد چودہ companies پر raid ہوا raid ہونے کے ترن بعد electoral bonds خریدے گئے تو یہ ایک طریقے سے جس کو کی opposition کہہ رہا ہے راہل گاندی ہفتہ وسولی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے چندہ لینے کا طریقہ ہے حالانکہ ان کو بھی ملا ہے یہ مان لی آئی دی ہوں ایک دو مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مان لیتا ہوں لیکن کیا یہ کر دینے کے قرآن ان کی cases بند ہو گئے اس طوال کا بھی تھی جواب دینا چاہیے بلوکش کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ cases چلتے رہیں گے اس کا connection نہیں ہے بہت سارے ایسے معاملے جن کے اوپر charges رہتے ہیں جی ترہ ترہ کے charges رہتے ہیں بہت ساری companies ہیں لیکن چناؤ کے دوران وہ donate کرتی ہیں تو جو donate جو donate کر رہے ہیں اگر ان کے against cases ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ drop ہوں گے وہ چلتے ہیں agency agency جو کام ہے وہ کام کرتی رہیں گے پر connection ہے اس پر connection ہے کہ rates ہوتی ہیں اس کے بعد چندہ آتا ہے اس کے بعد electoral bond جاتے ہیں جسے کا opposition چندہ ہوتی ہے اس درستی سے اسے نہیں دیکھا جانا چاہیے اس کا اس سے کوئی connection نہیں ہے جی اس سے ہٹ کر دوسرے مدو پہ آتے ہیں بھارتی جنتہ party ہر دم کہتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ party with a difference ہیں آپ الگ ہیں جیسا آپ نے بھی کہا آپ کی kritی اور کثن میں جو ہے جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں credibility اس کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے تمام نیتاؤں کو دوسری party سے اپنی party میں شامل کیا ہے ان کو attract کیا ہے کچھ لوگوں کے track record بھی شاید اتنے اچھے نہ رہے ہوں کچھ پریواروادی party بھی ہیں کچھ states میں جن کو آپ اس کے ہر دم خلاف رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ exodus جو congress سے bjp میں ہو رہا ہے یا انہیں partyوں سے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں bjp میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اس میں آپ کے کارکرطہ میں بھی روش ہے ہماری کارکرطہ ہمیں کوئی روش نہیں ہے اسے تک ہم سب سویکار کریں گے کہ ہماری party کی بسوفنیتا ہماری party کی ساکھ یہ بڑی ہے اور سوابھاوی کروشے دوسرے رائی نیٹک partyوں کے لوگ بھی ہماری بھارتی جنتہ party کی سرستہ سویکار کرنے کے لیے اُتھ سکھ ہیں تو اسے تو سکاراتمک نظر یہ سے دیکھا جانا چاہیے ہیں جو party جیت رہی ہے جو party power میں اس کو تو ہر آدمی جوئن کرنا چاہتا ہے مگر آپ لوگ ایک filter لگاتے ہیں کہ اس کو لیں گے اس کو نہیں لیں گے ایسا نہیں ہے لمبے سمیتے ہم لوگ بھی بکش میں کام کرتے رہے اور congress لمبے سمیتے تک سرطہ میں تھی اس دیش میں لیکن ہم لوگوں نے کانگریس جوائن کیا انہیں راجنیتک partyوں کو بھی انٹرسویکٹ کرنا چاہیے جو اس پرکار کے آروپ لہا رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کو اپنا آت پر نیریکشن کرنا چاہیے کیولا آروپ کیلئے آروپ نہیں لگایا جانے چاہیے آروپوں کے پیچھے بھی تتھے ہونے چاہیے راجن جی ایک ایک اور مدہ جو کی پچھلے چار پانچ سالوں میں رہا ہے اور وہ ہے ایک فارمر ایجیٹیشن کا مدہ پہلے آپ لوگوں آپ فارمر کے لیے ایک نیا قانون لے کر آئے پھر آپ نے اس قانون کو ویڈراؤ کیا ابھی حال فلحال پھر پردرشن ہو رہا ہے فارمر ایجیٹیشن ہو رہا ہے تو یہ بی جے پی جو ہے فارمرز کو کسانوں کو اور آپ تو خیر کسان پریوار سے آتے ہیں تو اپنا جو یہ کمیونکیشن کچھ گیپ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی بات اپنے اپنی بات جو ہے ان کے سامنے ٹھیک سے رکھ نہیں پا رہا ہے وہ سمجھ نہیں جو فارمر سے سممندت بل تھا جو ویڈراؤ کرنا پڑا جی میں نے ہم لوگ کو بھی لگا کہ ساعد ہم ان کے ہٹ کے لیے لے آئے تھے جی ایک کسانوں کے ہٹ میں تھا لیکن ساعد جس طریقے سے انہیں کمیونکیٹ کیا جانا شہیئے تھا جس طریقے سے یہ بات ان تک پہنچ جانای شہیئے تھا ساعد نہیں پہنچ پائی جی کیونکہ بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ بولڈ ریفارم تھا بہت لوگ کا ماننا ہے بولڈ ریفارم تھا پارمرز کے لیے بہت اچھا تھا مگر اس کے باوجود اس کو ہٹانا پہا ہے اور تو وہی نا سمجھا نہیں پائے چاہیے اس کے لیے اور سمجھ یہ تھا تاکہ ہم کسانوں کو سمجھا پاتے ہیں ان کے ساتھ اور ڈائلاغ کی جورت تھی چاہیے ہم خود بھی سمجھ جاتے ہیں وہ سکتا بھوشت میں وہی کسان یہ مانگ کریں کہ یہ بھی واپس لیے گئے تھے ان بھی لوگ کو پرواز پروازی کیا ہے تو آپ لوگ ان سے اس بارے میں بات کرنے کی ان کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھیں گے دیکھیں ہم لوگوں کی بات تو برابر کسانوں سے ہوتی رہتی ہے ابھی پنجاب کے کچھ کسانوں نے یہ آندولنگ کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تین تین منتری ہمارے برابر ان سے سمباد کرنے کے لیے پنجاب میں جا رہے تھے برابر گئے اور چار چار سیشے گھنٹے تک بات چیت کی ہم اس دیش کے کسانوں کے ساتھ اپنا سمباد نہیں توڑنا چاہیں گے تو آپ کے لیے ان کے لیے کیا میسید ہے کسانوں کا ہی ہماری ہماری لیے سرموں پر ہی ہے جی آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیش کے کسانوں کو دیش کے کسانوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے کسانوں کی آمدنی بڑے ہیں جی ان کو ان کی فصل کی اوشید قیمت بلے یہ ہماری سرکار کی سوچ ہے فارمر انکم کو ڈبل کرنے کی جو بات کرتے تھے وہ وہ ویسے ہی چالو رہے گی ملکل فارمر فارمر انکم کو ڈبل کرنے کا جو ہم لوگوں کا سنکلپ ہے وہ کافی حد تک پورا ہوا ہے آگے اور پورا ہوگا راجنہ جی اب آپ دیکھتے ہوں گے پردان منتر کسان سمباد نیدی کے انترگرد ہے جی جی کسانوں کو assist کرنے کے لیے تاکہ اپنے اپنی فصل یعنی وہ کچھ اگانا شاہتے ہیں اتبا کوئی نئی فصل ڈالتے ہیں اس میں بہت ساری فرڈ لائجر کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیٹنا تک دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کی پیسے کے بھاؤ میں یہ سب سارے کام وہ نہ کر سکیں یہ دوائیں خاد یہ سب نہ خرید سکیں اس لئے پردان منتر کسان سمباد نیدی کے انترگرد چھہ جائے روپیہ پرتیورت کسانوں کو ہماری پردان منتری جی مہیاں بھی کراتے ہیں تین سو ستر کا بول ٹارگیٹ ہے آپ کے سامنے اس بار آپ لوگوں کو بڑی امید ہے کہ ساؤتھ انڈیا سے جو ہے وہاں سے آپ کے پاس کافی سیٹیں آئیں گی تو پچھلی بار لگ بگ ایک سو تیس سیٹوں میں آپ کے پاس کچھ انتیس سیٹیں تھی اس میں سے پچھس کرناٹکا سے آئی تھی چار تلنگانہ سے اس بار آپ اس کو کیسے بدلتے دیکھ رہے ہیں کہاں سے اور سیٹیں آئیں گی کارناٹک کٹو مال لیجیے اٹھائیس کے اٹھائیس سیٹوں پر اٹھائیس سے اٹھائیس ابھی کچھ ہی مہنوں پہلے آپ بری طریقے سے چناؤں ہا رہے ہیں وہاں پر بدھان سبھا میں کہہ رہا ہوں بدھان سبھا کے چناؤں لوگ سبھا کے چناؤں کی بات چھوڑیے بہت سارے ایسے بدھان سبھا ایسے راجی ہیں جہاں پر بدھان سبھا کے چناؤں میں کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی ہوئی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھنے چناؤں میں وہاں پر لوگ سبھا کے چناؤں میں سویپ کیا کارناٹکہ میں آپ اٹھائیس سے اٹھائیس تو دے رہے ہیں مگر اندر انٹرہ پارٹی آپ کی کافی لڑائی جھگڑا من موٹاو چل رہا ہے اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیٹیں آپ لے کر آئیں گے نہیں پر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے اور اس بار تو جیڈی ایس کے ساتھ سمجھوتا بھی ہے ہماری جاقت پہلے سے بھی کرناٹک میں بڑھی ہے تو اٹھائیس میں اٹھائیس ٹامل نادو کیرالا یہاں پہ اکاؤنٹ کھلے گا آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے گا بلکہ اچھے خاصی سنکھیا میں ہم سیٹوں پر بھی ابھی پرابت کریں گے کہاں ٹامل نادو میں ٹامل نادو میں کریں گے اس بار اور ریزلٹ آنے کے بعد پھر راول جی ملیں گے ہم لوگ پر کتی سیٹیں دیتے ہیں آپ یہاں پہ ٹامل نادو میں خاص کر کے کتی سیٹیں دیتے ہیں نمبر آف سیٹس کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا لیکن ٹھک ٹاک ملے گی جہاں بلکل ہم کو سونے ملتی تھی پہلے اس بار ٹامل نادو میں ہم کو بی اپ رابت ہوگی کیونکہ ایکزیکٹ ایکزیکٹلی یہ بطلانا کہ اتنے سیٹوں پر ہم کو بی اپ رابت ہوگی کیرالا میں بھی اکاؤنٹ کھلے گا بلکل کھلے گا اس بار کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہوگی جہاں پر کہ ہمارا ایکاؤنٹ نہ کھلے اور ایکاؤنٹ کھلنے کی بار تو دور ہم اچھی خاصی سیٹوں پر بھی اپ رابت کر سکتے ہیں تو ایک سو تیس میں سے بڑی پکچر اگر بک پکچر دیکھیں تو ایک سو تیس میں سے آپ کو کتنے سیٹوں کی بڑھوتی دیکھ رہی ہے سال سے دیکھیں نمبر آف سیٹس کی بارے میں تو میں نہیں کہوں گا اچھی خاصی سیٹوں پر بھی اپ رابت ہوگی تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ ہمارا جو تین سو ستر کا ہے جی اس تین سو ستر کے ٹارگٹ کو اچھیف کر سکیں اور انڈیا کے چار سو پار کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس ٹارگٹ کو اچھیف کر سکیں چلیے نورت کی اور چلتے ہیں پر جس سے پہلے کہ میں سٹیٹس پر آؤں آپ خود لکنوں سے لڑ رہے ہیں جس سے پہلے کہ میں سٹیٹس پر آؤں اس سے پہلے ایک مدہ اور اور وہ ہے ابھی ادھر حال میں مقتار انساری کی موت کا مدہ ان کی ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو جو ہے پویزن کیا گیا ان کو زہر دے کر مار دیا گیا اس پر آپ پہلے آپ کا قیامت ہے آپ کیا کہنا چاہیے اس طرح میں میں سمتا ہوں مجسٹریل انکوائری بے اٹیٹی اس کی ریپورٹ آ جائے گی اٹیٹی ساف ہو جائے گی پر آپ کیا مانتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے پوری طرح سے بے بنیاد نردار آروپ ہیں ہم لوگوں نے ایک چیز اور دیکھی اس کے پہلے عتیق مافیا ڈانز تھے یہ لوگ ان کو ان کو جو ہے سرے آم کیمرہ کے سامنے کچھ تین لوگوں نے آ کر مار دیا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں یہ دکھاتی ہیں یہ سٹیٹ سپانسرڈ کلنگز ہیں یہ سب تو گینگز آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں آپ تو ایسے بھی دیکھتے ہیں جی چلے جائیے کہیں پر بھی سبھی جگہ یہ ایک دو تین گینگز ہوتے ہیں سب کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے کلیس کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکڑاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی ہتیاں کرتے رہتے ہیں تو اس کو آپ آپ سٹیٹ سپانسرڈ یا کوئی انکاؤنٹر کلنگ وغیرے کا کوئی بڑھاوا نہیں مل رہا ہے اسٹیٹ سپانسرڈ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کی کلپنا بھی نہیں کیا سکتا جی تو یو پی میں یو پی میں اس طرح کی چیز آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اس کا کوئی اس کا کوئی چناہو پہ اثر پڑے گا ہے یوپی میں کہہ سکنا ہوں یوپی کے مکمتری تریوگی عادت ناجیب بکو بھی وہاں کی سرکار کو چلا رہے ہیں اور اتر پردیش میں جس پرکار کی جس درست قانون بھی اس تھا اس سمیں ہے اس کے پہلے کبھی نہیں رہی ہے اور ان سب چیزوں سے چناہو پر پولرائیزیشن وغیرہ اس کا کوئی اثر آئے گا پولرائیزیشن کی پولیٹیس ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو انصاف اور انسانیت کی راجنیت کرتے ہیں justice and humanity یہ ہماری راجنیت کا ادھار ہے اتر پردیش کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کا جاننا چاہوں گا کیا آپ دوہزار چودہ کا ریکارڈ توڑیں گے اکھتر بی جے پی تیہتر ڈی ایٹی اٹی 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 اور کیا اس کا مطلب امیٹی رائی بریلی امیٹی میں تو پہلے ہی رائی بریلی سب جگہ جیتیں گے اب دیکھئے رائی بریلی سے کون چناؤ لڑتا تھا ابھی تک سونیا گاندھی لڑتی تھی سونیا جی تو راج سوا میں آگئے کیوں آئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رائی بریلی میں اکلے بندی سارا کافی ہوتا ہے میں سوائیتا ہوں روبرٹ وادرا کہہ رہے ہیں وہ امیٹی سے چناؤ لڑیں گے انہوں نے اپنی اکچھا جیتے ہیں جائیں امیٹی لڑے کوئی بھی لڑے گا بھارتی جنتہ باڑی سے سکت اس کو کھانی پڑے گی تو روبرٹ وادرا کیوں کہ وہاں پر ہماری کنڈیڈیٹ اس مرتی رانی نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور ان کا پرفارمنس اپنے سنتری شتر میں بھی اچھا رہا ہے اور ہاؤس میں بھی اچھا رہا ہے اور ایک منتری کے روپے بھی بہت ہی اچھا پرفارمنس رہا ہے پر آپ لوگ پریواروات کی بات کرتے آئے ہیں اب روبرٹ وادرا کا بھی آ جانا پولٹکس میں یا کم سے کم اپنی اچھا انہوں نے بیقت کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے نہیں نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہوں آئے ہم اس پر کیوں بشار کریں یہ ہمارے بشار کا کہاں تکوش ہے ہم کو اناوشک جو ہے ان کے گریبان میں جھاں کر دیکھنے کی کوئی عورت نہیں ہے یہ تو ان کا فیصلہ ہے کانگریس کا ہم لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنا ہے اس بار آپ لوگوں نے ایک اور مددہ اٹھایا ہے الیکشن کے جس پہلے وہ ہے کچھا تھیبو کا مددہ کہ یہ جو ہے ایک ٹاپو تھا ایک جو کانگریس کی سرکاروں نے جو ہے شری لنکا کو دے دیا شری لنکا نے ابھی بیان زاری کیا ہے کہ یہ تو پچاس سال پرانی بات ہے آج اس کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے یہ تو پچاس سال پہلے سیٹل ہو چکی ہے لیکن اس فیکار تو کیا نا کیا پچاس سال پرانی بات ہے لیکن یہ ہوئی تھی اس میں سچا یہ ہے جی پر اس کو اس چناؤں کے پہلے اٹھانے کا کیا نہیں صحیح بات سچی بات تھی کبھی آ جائے چناؤں کے سمیہ آ جائے تو چناؤں کے پہلے آ جائے اس پر کیوں آپٹی ہونی شاہی ہے کیا کوئی سے نکار سکتا ہے کہ ہمارے پردان منطری نے جو یہ بات کہی ہے کچھا ٹیوی کے بارے میں وہ غلط ہے نیرادھار ہے کوئی عروپ لگا سکتا ہے سکار تو سب کر رہا ہے نا کہاں ہوا آج نہیں ہوا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بار بار اٹھانا کوئی مددوں کو پکڑنا اصلی مددوں سے جنتہ کو بھٹکانا ہے جہاں اصلی پرابلم ہے جیسے کی چائنا جو کہہ رہا ہے کہ عروناچال پردیش ہمارا ابھین انگ ہے اس نے اپنے جو ہے تیس نام بھی دے دیئے ہیں عروناچال پردیش کے اندر تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اپنے گریبان میں چھاکنا چاہیے انہیں ہماری شندہ نہیں کرنی جی ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جو کرنا چاہیے جو اجت ہے وہی ہم لوگ کرنا ہے پر چائنا چائنا پر خاص کر کے جو چائنا کی ملٹری نے پہلے بولا ابھی بھی جو ہے ان کے بیان برابر آ رہے ہیں ان بیانوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عروناچال پردیش کے بارے میں جو بیان خاص کر کے آ رہے ہیں اس پر میں آپ سے سیدھا سوال دو ٹوک سبدوں میں عروناچال بھارت کا تھا بھارت کا ہے اور بھارت رہے گا اور اس کے لئے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کریں گے بالکل جی تو اس پہ کوئی سافٹ پیڈلنگ اور یہ اس نہیں نہیں کھڑا ہوتا جی راجہ جی چائنا سے تھوڑا پاکستان کی اور مڑتے ہیں ابھی کل ہی جو ہے گارڈین فورن پبلکیشن ہے گارڈین اس میں ایک آرٹیکل آیا ہے اس میں کہا ہے اس آرٹیکل نے کہا ہے کہ جو ہے بھارت نے پاکستان کی دھرتی میں بیس لوگوں کو بیس انڈیویجولز کو ٹیرریس کو جو ہے پچھلے کچھ اور جو ہے اس پر تمام کیا کہتے ہیں انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے بہت لوگوں سے بات کی ہے یہ پہلے ہم لوگوں کے بارے میں کینیڈا میں بھی بولا گیا یو ایس میں بھی یہ چرچہ ہوئی پہلے پر پاکستان کی یہ نئی چرچہ ہے بیس لوگ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے بھارت جو ہے کے جی بی اور مساد سے جو ہے کافی انفلوینسڈ ہے تو ان کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے رو وغیرے اس طریقے کا کام کر رہی ہیں کوئی سلیپر سیل ہے یو اے ای میں اس نے جو ہے اس میں اس کا رول رہا ہے اور بیس لوگوں کو مطلب ایک آدھ لوگ نہیں بیس ٹیرریسٹ کو جو ہے ہم نے کچھ سالوں میں مارا ہے بیس ٹیرریسٹ کو مارا ہے ہاں جی مطلب ٹیرریسٹ کہہ لیجئے لوگوں کہہ لیجئے پر وہاں ان کے پر ان کی دھرتی میں مارا ہے کوئی بھی ٹیرریسٹ ہمارے پڑوشی دیسٹ ہے جی بھارت کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرے گا جی یہاں پر جی آتنکوادی حرکنے کرے گا تو اس کا مو توڑ جواب دیں گے یہ جی وہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھس کر ماریں گے تو یہ بات آپ مطلب کہہ رہے ہیں جو پردان منطری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو کی بغل میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہا گا گھر میں گھس کر مارے گا بلکل پردان منطری جنہوں جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اور یہ طاقت ہے بھارت کی اور پاکستان بھی اسے سمجھنے لگا ہے ویسے بھارت برابر اپنے پڑوشی دیشوں کے ساتھ اچھی رشتے بنا کر رکھنا چاہتا ہے شاید کوئی بھی ہمارا پڑوشی دیش ہے اور آج دیکھا ہوگا آپ نے پاس سے ہسٹری اٹھا کر دیکھئے کہ آج تک نہ تو ہم نے دنیا کے کسی دیش پر کبھی آکرمن کیا ہے اتھا آکرمن کی کوئی پہل کی ہو کبھی نہیں کیا اور نہ تک دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ جمین پر ہم لوگوں نے کبھی کبھیا کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھارت کا شریعت طرح ہے لیکن بھارت کو بار بار کوئی آنکھ دکھائے گا بھارت میں آ کر آتنگوادی گتویدھیوں کو بڑھاو کر دینے کی کوشش کرے گا تو اس کی خیر نہیں ہے نہیں بہت بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے پاکستان اکیپائیڈ کشمی پیوکے کے بارے میں بھی آپ نے اکثر باتیں کی ہے اس کا کوئی ٹائم فریم ہے اس کو ہم لوگ کیسے وہاں کے ہندو مسلمان آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت بھارت کے ہی لوگ ہیں تو اس کا ٹائم فریم کیا ہے اس کو ہم کیسے اس معاملے کو ریزولف کریں گے ویسے پاک اڈکرت کشمیر کا جہاں تک پرسن ہے وہ پہلے بھی بھارت کا اتھایا آج ہی ہے اور کل بھی رہے گا ٹھیک ہے اس طرح کچھ ہیں پریشٹیاں ایسی لیکن آپ آسوس رہیے پی اے کوئی کے لوگ ہی یہ مانگ کریں گے کہ ہم بھارت کے ساتھ جانا شاہد نہیں یہ یہ پرائیورٹی رہے گی تھرڈ ٹرم میں سرکار کی سرکار کی تھرڈ ٹرم میں یہ پرائیورٹی رہے گی میں نے کہا نا پاک اڈکرت کشمیر کی کی جنتہ ہی یہ مانگ کرے گی کہ ہم کو مرج کیا جائے بھارت کے ساتھ ہم بھارت سے بلکل الگ نہیں رہ سکتے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو پردرسن وہاں پر ہوئے تھے جی اور بھارت کے کشمیر کے ساتھ وہ لوگ ملنا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ تیجی کے ساتھ دھارہ تین سو ستر سماپت ہونے کے بعد کاشمیر میں اسٹیٹی سامانے ہوئی ہے اور وکاس کی گتی بھی تیج ہوئی ہے کشمیر کیونکہ آپ نے ابھی بات کہی تو کیا وہاں پہ آفسہ ہٹائیں گے آپ آفسہ کو ہٹائیں گے آپ اب لگوں کو سمجھ آ گیا ہے ہاں کہ ہٹائے جا سکتا ہے لیکن اب تو گریہ منترالے کو اس سمجھ میں فیصلہ کرنا پڑے گا تاری ریپورٹ آ جانے کے بعد ہمیشہ جی نے ابھی کہا ہے کہ جو ہے اس کو ہٹانے کی ایک وہ ہو سکتا ہے وہی میں نے کہا نا پریشتیاں اسی بن گئی ہیں کہ ہٹائے جا سکتا ہے لیکن اس سمجھ میں جو بھی نرنے کرنا ہوگا وہ گریہ منترالے کرے گا تھوڑی سی بات آپ کے منترالے کی بھی کر لیں چناؤی چناؤ کا ماحول ہے تو اس طرح کی باتیں رہ جاتی ہیں ڈیفنس ایکسپورٹس بیس ہزار کروڑ سے زیادہ یہ یہ کیسے حاصل کر پائے آپ آگے کا کیا پلان ہے بس دن اکشہ سکتی سٹرانگ ویل پاور اور ہمارے پردھان منتری کا ویزن اور ان کی دن اکشہ سکتی انہوں نے کہا ہر معاملے میں بھارت آتن نربھر بننا چاہئی ہے ہر معاملے میں بھارت کو آتن نربھر بننا ہے دوسرے رکشہ کے معاملوں میں بھی بھارت کو آتن نربھر بننا چاہئی ہے ایک ان کا یہ سنکلپ تھا اور اسی سنکلپ کے ادھار پر ہم نے اپنے قدم آگے بڑھا ہے اور آج یہ بیس ہزار کروڑ سے ادھک کا ملے لگا کہ کس ہزار کروڑ پہ کا ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ یہ پہنچ گیا ہے اور آپ دیکھے گا کہ ہمیں کچھ ہی مہینوں کے اندر یہ اور ادھک آگے بڑھنے والا ہے دو ہزار چودہ میں جہاں ہم لوگ آئے تھے اس سمیے رکشہ کرنوں کا جو ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ باہم اس کے لئے نو سو کروڑ یا کچھ ایسے ہی تھا آس پاس تھا نو سو کروڑ اب آپ سمجھیں کہ اتنے ہی سمیے میں ہم لوگ نو سو کروڑ سے بڑھ کر ایکسپورٹ کو یکیس ہزار کروڑ روپے تک لے گئے اور ہم لوگ یہ برابر کوشش یہ رہتی ہے اب رکشہ اوکرن بھی چاہے ٹینک ہو توپ ہو گولے ہو مسائل ہو اب بھارت میں بننے چاہی ہے اور بھارتیوں کی ہاتھوں سے بننے چاہی ہے یہاں تک انجن بھی فائٹر پلین کے انجن بھی اس کے لئے سمجھو تا ہم لوگ انہیں کر لیا ہے اس چیز میں ہم لوگ کچھ پیچھے رہ گئے کچھ کام دھیمی گتی سے چل رہا ہے ڈی آر ڈیو میں یہی جیسے چائنہ کی جو نیوی ہے سبمرین ہو وارشپ ہو بہت بڑی بہت بڑی ان کی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس صرف سولہ آپریشنل سبمرینز ہیں کچھ ڈی آر ڈیو اس چیز میں آنے والے سمجھے میں گتی گتی بڑھے گی اس کی اپنا کام کر رہا ہے فیفٹ جنریشن فائٹر ائرکرافٹس اگروں پہ بلکل بلکل یہ سب تارا کام چللا ہے تیجی کی تارا کام چللا ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے آنے والے اگلے کارکال پہ اس پہ کام اور تیجی سے ہوگا تیجی سے ہو ہی رہا ہے اس سمجھے اگلے کارکال پہ اس کے پرینام دیکھنے لگیں گے لوگ آپ آپ آج سے نہیں بہت پہلے سے جب سے آپ راجنیتی میں ہیں آپ کے سمبند ہر پارٹی سے اچھے رہے آپ نے ایک ایک ہر دم ایک دوار کھول کے رکھا ہے جس سے کی بات چیت ہوتی رہے لوگوں سے ملنا جلنا چلتا رہے چاہے چاہے راجنیتک پرستیتیاں کیسی بھی ہوں کیا آپ کو آج لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی پرستیتیاں آج نہیں رہی کہ آج بہت ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں لوگ کچھ بھی بول جاتے ہیں لوگ جیسے موڈی کو گولی مارو کوئی بولتا ہے موڈی کا لاتھی مارو سر پھوڑو اس طرح کی باتیں کنگنا رانوت جی کے خلاف کچھ بول دیا ہیما ماننی جی کے خلاف کچھ بول دیا تو یہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سطر گرتا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں اس پرکار کے عاروپ لگانے سے لوگوں کو بچنا چاہیے اس پرکار کے شبدوں کے پریوک سے بھی بچنا چاہیے سوست لوگ تانترگی ویوستہ میں اس کی اپیکشہ نہیں کی جاتی ہے اور پردھان منتری کے بارے میں تو بہتی ناپ تول کر بولنا چاہیے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ پردھان منتری کے بارے میں بیقتی ہی نہیں ہے پردھان منتری ایک سنستہ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی پردھان منتری کے بارے میں کچھ بات ہم نے کہی ہوگی تو بڑے نپے تلے شبدوں میں کہی ہوگی لیکن جس طریقے سے جس پرکار کے شبدوں کا یہ لوگ پریوک کر رہے ہیں یہ سوست لوگ تانترگی ویوستہ میں اس کی اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اس چناؤں میں تین اور راج ہیں جن کا ایک اہم رول ہوگا آپ کے اس نمبر کو اچیف کرنے میں تین سو ستر جو آپ کہہ رہے ہیں اور وہ ہیں بیہار مہراشتہ اور بنگال تو ایک ایک کر کے بیہار بیہار پر آپ کی سمجھ اور آپ کی پکڑ بہت اچھی ہے آپ سمجھ میں پورا پورا بول دے رہے ہیں ایسے کیسے میں مان نہیں مان لیجئے نا پارٹی بھائی پارٹی اس کے بعد تو ملیں گے ہم لوگ شیارجون کو تو ملیں گے نا جی جی نہیں پر اس بار بیہار میں ہر پارٹی کے سنگ آپ نے جو ہے الائنس کر لیا ہے ہر ہر پارٹی پہلے تو کہا جاتا تھا کہ نیتش جی پلٹو رام کہتے تھے آپ تو کہتے ہیں کہ بی جے پی بھی پلٹ پلٹ کے بار بار انہی کے پاس جاتی ہے نا جاتی نہیں ہے انہوں نے دیکھ لیا ان کو نا جی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بی جے پی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اسی میں ڈیس کا ہی تھے افلے نیتش جی نے فیصلہ کیا اب دیکھیں نیتش جی کے بارے میں یو کہنا وہ لوگ کہہ دیں لیکن یہ بات سچ ہے ان کے لمبے رائنیٹک یون میں کبھی بھی کوئی ایک بھی بھرشتہ شاعر کاروپ ان کے اوپر نہیں لگ پایا یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ تو سچمچ ہم لوگوں کے لیے کا ہر شکاویش ہے پر دو ہزار چودہ کے پہلے سے کبھی موڈی جی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں کبھی پارٹی کے بارے میں کچھ اور بولتے ہیں بدلتے رہتے ہیں پھر تو اس بار بدل دے کا سوال نہیں چلی ہے تیجسوی جی نے کہا ہے کہ موڈی کی گارنٹی تو ٹھیک ہے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ چاچا پھر پلٹی نہیں ماریں گے ہاں نہیں انہوں نے گے ملکے لڑیں گے اگر اس سے ہٹ کر تھوڑا مہراشت میں آئے مہراشتر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک عجیب کھچڑی سی بن گئی ہے تین تین پارٹیوں کا دو پارٹیوں کا بھی بھاجن ہوا ہے اس میں ایک ایک فیکشن آپ کے ساتھ ہے تو اس میں اڑتالیس سیٹ وہ پچھلی بار آپ کے پاس ایک تالیس سیٹیں تھی بھارتی جنتہ پارٹی اگر اپنے الگ لڑتی تو بھی اچھا پردرشن کرتی تو ہر بار آپ کو اتنی جوڑ توڑ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہیں کوئی گھبرہت کی جو ہے یہاں پہ چناؤں میں لوگ سبا کی چناؤں میں ہماری اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی یہ پرسند تو ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے ان کی پارٹیاں ٹوٹی ہیں چاہیے وہ شیخشوے نہ ہو چاہیے ویجن سی پی ہو وہ لوگ ٹوٹتے کیوں ہیں اب وہ ٹوٹیں گے اور ان کے لوگ ہمارے ساتھ پارٹی ایکٹیولی ٹوڑنے میں کام یہ سبا فراظ نہیں کرتے ہم لوگ وہ لوگ ٹوٹتے کیوں ہیں اب ٹوٹ کر کوئی ہمارے ساتھ جنڈنا چاہتا تھا ہم کہہ دیں کہ ہم آپ کو سویکار نہیں کریں گے اچھا یہ دیکھئے جب جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں ان کے اوپر ہی آروپ لگے تھے پہلے آروپ لگے تھے پہلے آج لوگ کہتے ہیں لیکن جب ان کی پولٹیکل پارٹی میں تھے تو یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سرکار نے جان بوجھ کے انہیں فتح رکھا ہے یہ پوری طرح سے نردوش ہیں تو اس سمائے کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے اب آج پا میں آگے تو اسٹیٹمنٹ بدل گیا ہے کہ وہ دوشی ہیں اب ان کے ہاں جب تھے تو دوشی نہیں تھے نردوش تھے ایڈی سی بی آئی نے جو بھی کاروائی کی وہ غلط کی پر آپ لوگ کا انٹرنل یہ جو تین تین لوگوں کا وہ بن گیا ہے وہ اس کو آپ کیسے منیج کر رہے ہیں ابھی دیکھئے وہ اکنات کھڑسے جی کو آپ لوگ واپس لے آئے جو کی بہت دنوں تک باہر باہر بیٹھے ہوئے تھے آگے 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 چلیے وہ آگے وہ آگے یا آپ لے آئے واپس ان کو لانا پڑا واپس کہہ رہے ہیں کیونکہ نورتھ مہاراشرہ میں تھوڑی سی سیچویشن بی جے پی کی تھوڑی خراب لگ رہی تھی پہلی بار جب وہ چھوڑ کر گئے تھے فڈنویس جی سے فڈنویس جی سے لڑکے گئے تھے تو یہ اتنا سارا ویرودہ بھاس کیسے سمحہ لیں گے آپ مطلب دیکھیں بہت سارے ایسے جاگرک نیتہ ہیں جو مانتے ہیں کی دو جار سیٹالیس تک ہمارا بھارت یا ویکسید بھارت بننا شاہی سوابہ بھی ایک ہے ان کے من کے اندر بھی لیلک ہوگی کہ اس میں میں بھی کانٹریبوٹ کر سکوں اس میں میں بھی کچھ یوگدان کر سکوں اس لئے پارٹی کے ساتھ جڑتے ہیں آخری میں بنگال کی بات کرتے ہیں بنگال میں آپ کو کیا لگ رہا ہے پچھلی بار ایک اچھا پردرشن تھا اٹھارہ سیٹے آئی تھیں چالیس میں اس کے بعد آپ ویدھان سبح کا چناؤ ہارے جیت کا ماحول بنا ہوا تھا مگر صرف ستتر سیٹے لے آئے اور اس بار کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنی بار تو پکی ہے کہ پہلے سے ادھک سیٹوں پر بھی یہ پرابت ہوگی کتنی ادھیں کوشش ہماری یہ ہے کہ اٹھارہ کا چھتیس کر لیں دگ نہیں کوشش تو یہ ہی ہے اور بیسواس بھی ہے جی پریتنا بھی ہے اور بیسواس بھی ہے پہلے آپ مجھے لگتا ہے نیتا جنہوں نے چھتیس کا اکڑا دے دیا ہے بہت بڑا اکڑا دیا ہے ہاں سے ڈبل کرنا ہی چاہتے ہیں امیت شاہ جی تھرٹی سکس کا ہے وہاں پہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اتنی بڑی جیت کا مطلب اتنی جیت کا مطلب لوگوں میں لوگوں میں اکروش چیز بات کا اکروش ہے بہت بنگال میں سرکار نام کی کوئی سیس نہیں بچی ہے آپ کس کو دیکھیں یہ مطلب یہ کہ ستھائی سرکار پہلے کامریس پارٹی کی بھی سرکار وہاں تھی جی ورسو تک اسٹیبل گورنمنٹ اسٹھائی سرکار وہاں پر تھی جی پھر بھی اسٹیجی کے ساتھ پشوی میں انگال کا وکاس ہونا چاہیے تھا وہاں کی بروزگاری کا سنکت انہیں بہت ساری سنوشیاں ہیں وہاں کی وکاس کا سنکت اس پر جو بھی اپراب کرنی شاہیے تھی وہ سرکار ستھائی ہونے کے بعد اجید بھی نہیں کر بائیں لوگی سچائی کو اب سمجھنے لگے ہیں کہ سچمچ وکاس یا نہیں کوئی رائی نیٹک پارٹی کر سکتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کوئی کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے لوگوں کا یہ وشواس ہے اور آج کی پردھان منتری موڈی جی ہی کر سکتے ہیں یہ لوگوں کا وشواس ہے کیا سندیش خالی بھی بڑا فیکٹر ہے اس میں سندیش خالی ہے بڑا فیکٹر لوگ آہت ہیں اور میں سمجھتا ہوں سندیش خالی جیسی جس پرکار کی دروبھاگپون گھٹنا گھٹی تھو رہی تھی اور بالکل چپی ساتھے ہوئے وہاں کی راجی سرکار بیٹھی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کوٹ میں بھی لتاڑا ہے راجی سرکار کو راجی سرکار جی آپ نے ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ایک آدم ہے پرسنل سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اکثر آپ سے ملتا ہوں آپ سے بات بھی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ destiny کا کتا بڑا رول ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی میں کسی کی بھی life میں کیا آپ اس پر وشواس کرتے ہیں آپ تو physics کے student رہے ہیں میں تو میں تو وشواس کرتا ہوں میں physics کا student بھلے ہی رہا ہوں لیکن میں بھی سواس کرتا ہوں destiny کا بھی ایک مہت تو ہوتا ہے لیکن ویکتی کو پریتنہ کرتے رہنا چاہیے اور کبھی اور سفلتاری مل جاتی ہے تو اس کو لے کر بے چین نہیں ہونا چاہیے بیاکل نہیں ہونا چاہیے پریتنہ برابر کرتے رہنا چاہیے آپ کا راجنیتک سفر بہت لمبا جس میں آپ نے بہت سارے آپ کے achievements بھی ہیں آنے والے پانچ سالوں میں راجنیت سنگھ کیا کرنا چاہیں گے یہ مجھے نہیں معلوم ہے پر آپ کچھ اپنے آپ تو کرنا چاہیے آپ آپ کی اپنی پسنہ لکچہ کیا ہے کہ آپ کس اپنے کو آپ کس رول میں دیکھنا چاہیں گے میں نے ہماری کوئی پسنہ لکچہ نہیں ہے بہت کیا ہے پارٹی اور ہمارے پردار منتری جو بھی بھومکار نرداریت کریں گے وہ کریں گے راجنیت جی آپ نے ہم سے بات کری بہت اچھا لگا آج آپ کی طبیعت بھی تھوڑی ناساتھی آپ سے ملاقات ہوئی اس کے باوجود آپ نے ہم کو اتنا لمبے سمیں انٹرویو دیا اور ہمارے سارے پرشنوں کا جواب دیا آپ کا بہت بہت دھنیاد اور آپ کو الیکشنز کے لئے بہت شب کام نا ہے بہت بہت دنوار ہو جی بہت بہت دنوار